ہالو دوستو نمشکار آپ سب ہی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل چلو پسو پالن سکھیں دوستو آج ہم آپ سبوں کے لیے ایک بہت ہی نیا کیس لے کر آئے ہیں اور یہ بہت ہی جوردست کیس بھی ہونے والا ہے کیونکہ آپ گائے کے کھور میں دیکھ رہے ہیں یہ مسروم ٹائپ کا ایک ٹیشو باہر آیا ہے جسے وارٹس بولا جاتا ہے مسہ بولا جاتا ہے اور ایلا بھی بولا جاتا ہے اور اگر ہم بھیٹناری کی ترمولوجی میں سمجھیں گے تو اسے بوائن پیپیلومٹائٹیس بولا جاتا ہے تو دوستو یہ مسہ جو ہے وہ تو شروعات میں ایک دو جگہ ہی دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے یہ پورے شریر میں بڑھ جاتا ہے اور جیسے آپ جون چیچڑ کلنی کو پورے شریر میں دیکھتے ہیں اسی پرکار سے یہ مسے بھی پورے شریر پر ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور پرابلم تو تب شروع ہوتا ہے جب ان میں کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں تو اس دردناک درد بھری سمسے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں پشو کو شروع میں ہی علاج کرنا بہت جروری ہے اور اس کا جو علاج ہے وہ بڑا ہی یونیک علاج ہے کئی لوگ تو اس کے علاج کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں کہ آخر میں اس کا علاج کیا ہوتا ہے تو آپ اس علاج کو کوپی کلم اٹھائیں اور نوٹ کر لیں اور اپنے نجدی کی پسوچکٹسک دوارہ اس بیماری کا علاج کروائیں علاج میں ہمیں ہومیوپیت کی دوا آتی ہے جسے تھوڑا بولا جاتا ہے دو سو پوٹنسی لینی ہے اور بیس ڈروپ صبح اور بیس ڈروپ سام ہمیں اسے لگاتار دو سے تین مہینے تک دینا ہے اور ہفتے میں ہمیں ایک ہائٹیک نام سے انجیکشن آتا ہے آئی برمیکٹین کا وہ ہمیں اس کو ہفتے میں ایک سوئی دلوانی ہے اور ساتھ ہی ایک انجیکشن آتی ہے انتھیومیلین اسے ہر 40 گھنٹے پہ ریپیٹ کرنا ہے آپ کا پشک